تر کچھ امپورٹنٹ تھا کیا؟ وکرانت نے سامنے کھڑے ایس ایس پی رونیت چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس وقت رونیت نے کیپ پہنے ہوئی تھی سرخ چہرے پر کالے رنگ کا ماسک بھی لگایا ہوا تھا رونیت کا شریر کافی لمبی چوڑی تھا اس نے جس طرح سے اپنے چہرے کو ڈھکا تھا اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئی تھی اسے دیکھ کر وہ کسی شیطان سا لگ رہا تھا رونیت نے وکرانت کے سامنے آتے ہی اپنا ماسک اتار دیا اور اس کے ہاتھوں میں ایک سیل فون پکڑاتے ہوئے کا تو مجھے پہچان گئے کیا؟ رونیت نے جو فون وکرانت کو پکڑایا تھا وہ ایک خاص طرح کا فون تھا جو کہ پولش ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیسرز دوارہ استعمال کیا جاتا ہے فون ہاتھ میں لیتے ہی وکرانت سوچنے لگ گیا یہ کیا؟ پہلے نینہ نے مجھے ایسے ہی بچوں کا فون پکڑا کر بے وکوف بنایا تھا اور اب یہ اس فون کے ثرو ہم دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں گے یہ بہت خاص فون ہے اسے تم سمحل کر رکھنا میں نے اس میں اپنا پرائیوٹ نمبر بھی سیو کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فون کوئی ٹیپ باغی کر سکتا ہے رونیت نے وکرانت کو سمجھاتے ہوئے کا رونیت کی باتیں سن کر وکرانت کو ہنسی آگی واہ صحیح گیم کھیل رہے ہیں سب میرے ساتھ اچھا بے وکوف بنا رہے ہیں کاش میرے پاس ایک اور مائک والا ٹول ہوتا تو پھر نینہ کی طرح اس کے پاس بھی لگا دیتا اور پھر اس کی بھی ساری سچائی نکل کر سامنے آ جاتی اس وقت وکرانت کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس فون کو اٹھا کر رونیت کے موں پر پھینک دینا چاہتا تھا دیکھو وکرانت اس فون میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے اسے تم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا جس سے کہ تمہیں ٹریک کیا جا سکے ابھی بھی وکرانت کو رونیت کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ نینہ کی ہی طرح رونیت بھی اسے بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے ابھی وہ چپ چپ ہو کر رونیت کی ساری باتیں سنے جا رہا تھا وکرانت اب دھیان سے سرو تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ تم تنشک ٹیکنالوجی انٹرپرائزز میں جاؤ اور وہاں وہی کرو جس میں تم ایکسپرٹ ہو مطلب وہاں تھوڑا ڈار اور بھائی کا محول بنا ایک منٹ رونیت سار وکرانت نے رونیت کے ہاتھ سے اس کا دیا ہوا فون واپس پکڑاتے ہوئے کہا آپ کو 1994 والے کیڈنائپنگ کیس کے بارے میں تو پتا ہے نا میں ابھی اسی کیس پر کام کر رہا ہوں اور ابھی وہ بہت کرٹیکل فیز پر ہے تو ابھی پلیز مجھے اس پر کام کرنے دیجئے یہ سب بعد میں کر لیں گے ہم ارے رونیت نے چونکتے ہوئے کہا انہیں وکرانت سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی لیکن تم نے یہ جو مجھ سے کہا تھا نا کہ جب بھی اور جہاں بھی ضرورت پڑے گی تو میرا ساتھ دوگے اور اب تم خود شہر سے گھنڈوں اور سمگلس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے اب کیا ہوا وکرانت یہ تمہارے لیے بہت صحیح موقع ہے یہی موقع ہے تمہارے چمکنے کا ارے رہنے دیجئے سر آپ مجھے آگ میں جلا کر مت چمکائیے ایسے چمکنے کے چکر میں میں راک ہو جاؤں گا ارے کیا بکواس کر رہے ہو تم میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا رونیت نے وکرانت کو سمجھاتے دیکھا دیکھو یہ تنشک تیکنولوجی انٹرپرائزز آن لائن فراد اور دھوکہ دھڑی کا ڈا ہے یہ کمپنی کچھ بینک کے آفیسرز کی مدد سے کسٹمرز کا ڈیٹا نکالتی ہے اور پھر اس ڈیٹا سے لوگوں کی ایکاؤنٹ پر سیند مارتی ہے اگر ہم اس آفیس کو کیپچر کر کے یہاں کا سارا ڈیٹا نکال لیں تو ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آخر بینک کے کون کون سے آفیسرز ان کے ساتھ ملے ہوئے اے وکرانت ہنس پڑا تو پھر آپ ان لوگوں پر میرے کندھے پر بندوک رکھ کر چلانا چاہتے ہیں مطلب رسک میں لوں گا پکڑوں گا میں اور نام آپ کا واہ یہ تو صحیح گیم کھیلا آپ نے آپ میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا 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 مطلب میں سمجھا نہیں وکرانت تم یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو رونت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے وکرانت کو کیا ہو گیا وہ ایسے باتیں کیوں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہو تم کندھے پر بندوک اور گیم کیا ہے یہ سب کچھ نہیں کیا میں آپ کو بلکل بے وقوف لگتا ہوں کیا وکرانت اب کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتا اسے شک تھا کہ نینہ کی ہی طرح رونت بھی اسے اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کر رہا ہے وکرانت تم صاف سا بولو تمہیں کیا چاہیے پیسہ پرموشن یا کچھ اور تم اب یہ سب ڈراما کیوں کر رہے ہو اگر مجھے پہلے سے تمہاری اصلیت پتا ہوتی تو میں تمہیں اس کے لئے چمتا ہی نہیں بات سچ سچ بتا دے مقصد کیا ہے آپ کا کیوں کروا رہے ہیں میرے سے یہ سب وکرانت نے سیدھے لفظوں میں رونے سے اپنی بات کہہ دی مقصد مطلب میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں تھا تمہیں سب کچھ بتایا تھا میں نے میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک سپیشل ٹاسک پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ لگانا ہے کہ پولس ڈپارٹمنٹ میں ایسے کون کون سے آفیسرز ہیں جو کہ گینگسٹرز کے ساتھ مل کر شہر میں illegal کام کرواتے ہیں اور اسی لیے ہمیں اگروال کورپریشن کے برانچ تنشک technology enterprises میں ریڈ ڈالنی ہے وہیں ساری information store ہے وہاں سے ہمیں سب ہی کے نام پتہ چل جائیں گے تمہیں سب کچھ بتایا تھا پھر بھی تم اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہو آپ مسے جھوٹ مت بولیے میں وکرانت کچھ کہنے والا تھا تب ہی اسے کچھ یاد آ گیا اس نے رونت کا کالر پکڑتے میں کہا کیا کہا آپ نے اگروال کورپریشن کیا تنشک technology enterprises تو اگروال کورپریشن کے ہی انڈر میں آتا ہے نا یہی تو کہا میں نے اور وہاں office میں ساری information ہے اور اگر ہمیں وہاں کا data مل جائے تو پھر ہمیں police department کے سب ہی dark secret بھی پتہ لگ سکتے ہیں رونت نے در کے مارے کامتے ہوئے کا اچھا اچھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے وکرانت نے لپک کر رونت کے ہاتھ سے phone واپس لے لیا ٹھیک ہے پھر کب شروع کرنا ہے کام جلدی بتاؤ میں بس وہاں پہنچ کر security guard کو ہٹاؤں گا پھر باقی کا کام آپ کا جلدی بولو وکرانت وکرانت رکو مجھے کچھ گڑھڑ لگ رہا ہے تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں ہوا کیا ہے SSP رونت نے وکرانت کو روکتے ہوئے تھا ویسے تو وکرانت اس وقت کسی بھی قیمت پر رونت کی مدد کرنے کے بوڑ میں نہیں تھا لیکن جیسے اس نے اگروال کورپریشن کا نام سنا اس نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا وکرانت کو اچھے سے پتا تھا کہ اگروال کورپریشن رمکانت اگروال کی کمپنی کا نام ہے اور اسی فرم کے انڈر میں تنشک technology بھی ہے تو وکرانت کو لگا کہ شاید اس task پر کام کرتے ہوئے مجھے kidnapping case سے بھی جڑا ہوا کوئی ثبوت مل جائے یہی سوچ کر وہ رونت کے لئے کام کرنے کو تیار ہوا تھا صبح کے لگ بھگ دس بج رہے تھے وکرانت اپنے نئے پولیس یونیفارم کو پہنے کھڑا تھا وہ واپس لوٹ کر اپنے آفس بھی نہیں گیا بلکہ اس نے یہی سے نینہ کے پاس فون کر کے کہہ دیا کہ وہ kidnapping case سے جڑے ایک لیڈ کی خوج میں جا رہا ہے ویسے نیم کی انسار وکرانت کو ٹیم لیڈر چیتن اور ٹیم ہیڈ پشکر کو بھی اپنے ہر moment کی information دینی چاہیے لیکن وکرانت اپنے اس جمع داری کا بوجھ نینہ کے سر پر ڈال رہا تھا تاکہ اگر بعد میں پشکر کچھ کہتا بھی ہے تو اس کو نینہ جواب دے گی سچ کہے تو وکرانت من ہی من یہی چاہتا تھا کہ پشکر نینہ سے پنگا لینے کی گرتی کرے پھر اسے نینہ جو مجھا چکھائے گی نا وہ زندگی میں کسی سے بھڑنے کی ہمت نہیں رکھے گا اس وقت برانچ کے سب ہی پولیس والے اور وکرانت کے سب ہی دوست کے نیپنگ کیس کی انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے تھے تو وکرانت اپنے برانچ سے کسی کو مدد کیلئے نہیں بلا سکتا تھا لیکن تنشک ٹیکنالوجی کی بلڈنگ میں ریٹ ڈالنے کے لیے اسے کچھ لوگوں کی مدد تو چاہیے ہی تھی تو اس نے اپنے بلانڈ دوست سرتاز اور اس کے گینگ کو بڑا لیا تھا کیونکہ اس بلڈنگ میں چھانبین کرنے کے لیے وکرانت کے پاس کوئی گورنمنٹ پرمیشن یا پیپر تو تھا نہیں تو یہ سب اسے ٹھک سہی کرنا تھا تنشک ٹیکنالوجی کی بلڈنگ لگ بھگ بیس منجلے کی تھی اور یہاں کی سیکیورٹی بھی بہت ٹائٹ تھی اس لئے گارڈز کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کافی پلیننگ کرنے کی ضرورت تھی پیسے وکرانت کے لیے یہ سب کرنا بہت بڑی بات نہیں تھی اس کے پاس تو لوگوں کو پریشان کرنے کے ایک سو ایک طریقے تھی اور یہاں تو بس گارڈز کا دھیان ادھر ادھر بھٹکانا تھا وکرانت اپنے گرگوں کے ساتھ بلڈنگ میں پہنچ چکا تھا اور اس کے گرگوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اچانک سے خبر آئی کہ بلڈنگ کی دسمی منزل پر کوئی آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے خبر ملتے ہی آس پاس کے دو تین منزل کے گارڈز بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تب ہی سننے میں آیا کہ بلڈنگ کے دوسری منزل پر کوئی دو لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں پھر وہاں سے دس پندرہ سیکیورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے پہنچے پھر تھوڑی دیر بعد سننے میں آیا کہ بلڈنگ کے ففتھ فلور پر کوئی آدمی پاگلوں کی طرح کوئی سمان پھینک رہا ہے پھر کچھ گارڈز بھاگتے ہوئے وہاں بھی پہنچے اب جا کر بکرانت نے سرتاج کے پاس فون کر کے اس کے ہاتھ میں پڑے بیک کو بلڈنگ کے بیچ و بیچ پھینکنے کے لئے کہا سرتاج پہلے بیک کو لے کر بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر گیا اور پھر وہاں سے اس نے سیدھے نیچے گراؤنڈ فلور پر کالے رنگ کے بیک کو گرا دیا بیک زمین پر گرتے ہوئے ایک عورت بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی جیسے ہی بیک زمین پر آیا وہ بیک کی طرف بڑھنے لگی سبھی سامنے سے بیکرانت آ کر کھڑا ہو گیا بیک مت چھو لا باریس ہے اس میں بم بھی ہو سکتا ہے بیکرانت کے موں سے جیسے ہی بم شبد نکلا آس پاس کے سبھی لوگ جہاں کی تہاں تھم کر کھڑے ہو گئے سبھی کی نظریں اس وقت بیکرانت کے اوپر آ کر ٹھک گئیں تم اس مہلہ نے بیکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن پھر بھی اس کے قدم رکے نہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اس کالے بیک کی طرف بڑھنے لگی آگے مت بڑھو بولانا بم ہو سکتا ہے اس میں بیکرانت نے اس عورت کے اوپر چلاتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنے پولیس یونی فارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میری بات سنو میں بہت دن سے اس ٹیرریسٹ کا پیچھا کر رہا ہوں پلیز آگے مت بڑھو اتنا کہتے ہوئے بیکرانت نے اپنے جیب سے فون باہر نکالا اس کے فون باہر نکالتے ہی اس میں سے سائرن کی آواز آنے لگی وہ آواز سن کر ایک پل کے لیے بیکرانت بھی چونک کر پیچھے ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہاں موجود لوگوں میں بھی حل چل مچ اٹھی تھوڑا دیکھو میں سچ بتا رہا ہوں اس میں بم ہو سکتا ہے اور وہ ٹیرریسٹ اسے فون سے اپریٹ کر رہا ہے بیکرانت کی اتنا کہتے ہی بیک کی طرف آگے بڑھ رہی عورت کے قدم وہیں ٹھٹھا گیا وہ تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے بیلڈنگ سے باہر کو جانے لگی تب ہی دو سیکیورٹی گارڈز ایلیویٹر کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اوہ ہیلو کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگوں کو مزاک لگ رہا ہے جلدی پولیس کو فون کرو اور یہاں سے لوگوں کو باہر کرو یہاں بم پڑا ہوا ہے بیکرانت نے چلاتے ہوئے کہا پل بھر میں ہے بیکرانت نے یہاں پر افرات افری کا محل بنا دیا تھا چاروں طرف لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے سارے گارڈز بھی ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے تھے بیکرانت نے اپنا فون باہر نکالا اور پھر ایکٹنگ کرنے لگ گیا ہیلو میں انسپکٹر بیکرانت سکسانہ بول رہا ہوں یہاں کنسٹ ٹیکنولوجی میں لاوارس بم ملا ہے جلدی سے کسی بم ایکسپرٹس کی ٹیم کو بھیج دیجئے یہاں بہت بھیڑ ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیس ٹیم کی بھی ضرورت ہے ارجنٹ بم ایکسپرٹ اور پولیس ٹیم کو بھیجئے اتنا کہتے ہوئے بیکرانت نے اپنا فون واپس سے جیم میں ڈالیا سب ہی وہاں کھڑے ایک گارڈ نے بھی اپنا فون باہر نکال کر پولیس کو فون کرنا شروع کر دیا اوئے تم بے وقوف ہو کیا میں نے ابھی ابھی فون کیا نا پولیس کے پاس تمہیں سمجھ نہیں آرہا تم لوگوں نے ابھی تک امرجنسی الانم بھی نہیں بجائے جاؤ جلدی کرو ورنہ اگر یہ بم پھٹ گیا تو سب کے سب مارے جائیں گے بیکرانت نے گارڈز کو دھمکاتے ہوئے تھا بیکرانت کی کھڑک آواز سنتے گارڈز کے قدم وہیں کہ وہیں دھم گئے وہ آباک رہ کر بیکرانت کو دیکھتا رہ گیا پھر تیزی سے بھاگتوا پولیس الانم کو بجانے لگیا ارے بے وقوف ہو کیا تم سب کے سب یہاں کیوں کھڑے ہو جلدی سے جاؤ اور ایلیویٹ آف کرو لیکن رکو رکو ورنہ اگر نے بات بدلتے ہوئے کہا پہلے پہلے جو لوگ ایلیویٹر سے نیچے اوپر جا رہے ہیں انہیں وہاں سے ہٹاؤ ایلیویٹر کر آستہ صاف کرو بھیڑ مت ہونے دو پھٹا پھٹ لوگوں کو یہاں سے نکالو اس جگہ کو خالی کرو جیسے جیسے وکرانت کہہ رہا تھا سیکیروٹی گارڈز ویسے ہی کرتے جا رہے تھے وہ اب تیزی سے سٹیرز کی طرف بھاگنے لگے اس کے بعد وکرانت جلدی سے بیلڈنگ کے سینئر گارڈز کی طرف مڑ گیا تم لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بم کتنا خطر نہ ہو سکتا ہے یہ بس چھونے ماتر سے ہی پھٹ سکتا ہے یہ بیلڈنگ بہت بڑی ہے اور اگر بم پھٹ گیا نا تو سب کے سب یہاں دب کر مر جائیں گے تم لوگ جلدی سے بیلڈنگ کے سیکیروٹی آفیس میں سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کر رہے گارڈز کو الرٹ کرو انہیں جلدی سے یہاں سے بھاگنے کے لئے کہو جلدی کرو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اس وقت وکرانت جو بھی کہہ رہا تھا سب صحیح تھا سب اس کو سچ میں بم ایکسپرٹ ہی مان رہے تھے سب ہی گارڈز ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو الرٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ایک گارڈ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وکرانت کی طرف دیکھ رہا تھا کیا ہوا وکرانت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا سر اوپر بلڈنگ میں صاحب لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے ان کو بھی بتا دوں ہوئے زیادہ صاحب لوگوں کی چنتہ مت کر پہلے اپنی جان بچا اور بھاگ یہاں سے صاحب لوگوں تک ساری خبر پہنچ جائے گی اگر انہیں دکت ہوئی تو وہ تم سے پہلے یہاں سے بھاگ کے نکل جائیں گے ہاں وہ گارڈز اواک ہو کر کھڑا رہ گیا اب تک پولیس الارم بجنے لگیا جو لوگ بم کی ستھی میں جاگروک تھے وہ بینا کسی کے کہے سنے بلڈنگ کے ایکجٹ کی طرف سے باہر جانے لگے یہاں کے گارڈز بھی کافی ایکٹیو لگ رہے تھے بلڈنگ کے ہر ایکجٹ گیٹ پر ایک ایک گارڈز جا کر کھڑے ہو گے اور بلڈنگ کے بھیتر سے ساری بھیڑ کو باہر نکالے لگے ویسے یہ ٹیکنالوجی کمپنی تھی تو یہاں کام کرنے والے ادھکتر لوگ پڑھے لکھے اور جاگروک لوگ تھے تو یہاں سبھی لوگ بڑے صبر کے ساتھ کام لے رہے تھے کوئی بھگدڑ کا محول نہیں ہو رہا تھا سب آرام آرام سے بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے لیکن تب ہی وہاں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ میں سے نکل کر بلڈنگ کے ریسپشن ایریا میں رکھے بیک کی طرف جانے لگا اچانک ہی اس بچے نے بیک کے قریب جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تب وکرانت اور گارڈز اس بچے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لیکن تب ہی وہاں پیچھے سے ایک شخص تیجی سے بچے کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بچے کی طرف چھلانگ لگاتے ہوئے اسے اپنی گود میں بھر لیا پھر وہ فرش کے دوسری طرف جا کر زمین پر گر پڑا زمین پر گرتے سمیں اس نے اتنی سابدھانی رکھی کہ بچے کو چوٹنا لگے تب ہی ایک وائٹ کلر کا موبائل فون وکرانت کے پیروں کے قریب آ کر گر پڑا یہ فون اسی شخص کا تھا جس نے اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر بچے کو بیک چھونے سے بچایا تھا وکرانت نے نیچے جھک کر فون ہاتھ میں اٹھا لیا اور فون کی سکرین پر لگی فوٹو کو دیکھتے ہی اس نے ترنت اس آدمی کو پہچان لیا دراصل یہ رمکانت اگروال کا بیٹا روہیت اگروال تھا روہیت سر روہیت سر آپ ٹھیک تو ہیں تین چار گارڈز تیجی سے اس کی طرف بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اس نے ترنت ہی بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بچے آپ ٹھیک ہو اس بچے نے بھی سہمی ہوئی نظروں سے اپنا سیر ہاں میں ہلایا تب ہی اس کا پتہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر روہیت کی طرف مڑ کر اسے تینکیو بولنے لگیا جلدی نکلو یہاں سے کھک کھک ابھی بات کرنے کا وقت نہیں روہیت نے اس آدمی کو باہر کے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر وہ اپنے بچے کو سینے سے چپکا کر تیجی سے بلڈنگ کے ایکزٹ گیٹ کی طرف بھاگنے لگا اب تک روہیت کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس کا فون کہیں گر گیا ہے وہ ادھر ادھر نظریں ڈال کر اپنا فون کھوجنے لگا وکرانت بھی کم ڈھیٹ نہیں تھا وہ چپ چاپ روہیت کا فون اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا اوہ سی ای او کیا یہی تنشک ٹیکنالوجی انٹرپرائزز کا سی او ہے روہیت رمکانت اگروال کا بیٹا تھا تو سمبھاو ہے کہ اس کمپنی کا مالک وہی ہو لیکن روہیت کو یوں دیکھ کر وکرانت منی من سوچنے لگا آگر یہ اتنی بڑی کمپنی کا سی او ہے اتنی امیر باپ کی اوڑا دیا تو پھر اس کے پاس کوئی بوڈی گارڈ کیوں نہیں ہے کیا رمکانت کو اپنے بچے کی سیکرورٹی کی کوئی چندہ نہیں ہے تب ہی روہیت کی نظر وکرانت کے ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی وہ ترنت ہی وکرانت کی طرف اپنا فون لینے کیلئے بڑھ پڑا وکرانت کے قریب پہنچتے ہی روہیت کو کچھ پرانی بات یاد آگئی اس نے ایک نظر میں وکرانت کو پہچان لیا اسے یاد آگیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اسے اس کے پیار سے دور کیا تھا ایک پل میں ہی روہیت کی آنکھوں کے آگے وہ درشے آگیا جب وکرانت نے اس کے اور جیا کے پرپوزل کے بیچ میں آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا تم روہیت نے لال گستے سے بھری نظروں سے وکرانت کو گھرتے ہوئے کہا وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن ناجہ نے کیا سوچ کر رک گیا وکرانت نے اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا بلکہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے روہیت کے فون کو کھول کر دیکھنے لگا روہیت کا فون بہتی سادہارن سا تھا نہ کوئی برانڈ نہ لک ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی کمپنی کے سی او او کا فون ہے بامشکل اس فون کی قیمت دس ہزار سے بھی زیادہ نہیں رہی ہوگی فون میں کوئی لاک بھی نہیں تھا اس میں پہلے روہیت کی فوٹو لگی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی وکرانت نے فون کا لاک کھولا تو وہاں اسے جیا کی فوٹو لگی ہوئی نظر آئی جیا کی فوٹو اس کے فون کے سکرین پر لگی دیکھ وکرانت کا موڈ خراب ہو گیا اس نے روہیت کی طرف گستے سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تم تم ابھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ایک بار میں بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا یہ سنکر روہیت کا چہرہ شرم سے لال ہو اٹھا یہ بس میں نے سکرین پر لگایا ہے میں اس کے کوئی پیچھے بیچے نہیں پڑھاؤں بکواس بند کرو وکرانت نے گستے میں چیختے ہوئے کہا بس مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ فوٹو ملی کہاں سے کہاں سے لی تم نے یہ فوٹو سر پلیز آپ لوگ باہر چلیے یہاں بم پڑا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی پھڑ سکتا ہے پلیز ابھی یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ایک بڑھے سیکیورٹی گارڈ نے دونوں کو چھپ کراتے ہوئے کہا دیکھو مجھے پتا ہے کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے میں فوٹو ہٹا دوں گا اب ابھی میرا فون واپس کرو روہیت نے کا گرل فرینڈ وکرانت کو یاد آیا کہ جب وہ ہسپیٹل میں پچھلی بار روہیت سے ملا تب اس نے خود کو جیہا کو گرل فرینڈ کہہ دیا تھا اس وقت جیہا نے بھی روہیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے جھوٹے ہی وکرانت کو اپنا بوائی فرینڈ بتا دیا تھا اب تو وکرانت کا پکش اور بھی زیادہ مجبوط ہو گیا تھا اس نے ترنتی روہیت کے اوپر اور زور سے چلاتے ہوئے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گرل فرینڈ کی فوٹو اپنے فون میں رکھنے کی اسے ترنت چینج کرو ابھی کے ابھی یہ فوٹو ڈلیٹ کرو وکرانت کو اس طرح سے کرودیت ہوتے ہوئے دیکھ کر روہیت ترنت ہی اپنے فون میں سے جیہا کی فوٹو کو ڈلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا میں ترنت ہٹا رہا ہوں فوٹو اور اسے ڈلیٹ بھی کر دوں گا اتنا کہتے ہوئے روہیت نے وکرانت کے ہاتھ سے اپنا فون واپس لے لیا جیسے ہی روہیت نے اپنا فون ہاتھ میں لیا وکرانت کے دماغ میں آیا کہ یہ رمہ کانت اگروال کا بیٹا ہے اور اگروال کورپریشن کا اکیلا وارس کیا پتہ اس کے فون سے مجھے کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن مل جائے لیکن اب میں اس سے فون واپس کیسے لوں سر آپ لوگ سن رہے ہیں کی نہیں یہاں بم رکھا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے آپ لوگ بعد میں یہ سب بحث کر لینا وہ بڑھا گارڈ پھر سے بول پڑا دراصل اسے روہیت کی جان کی بہت پرواہ تھی ایک منٹ رکو وکرانت نے روہیت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اب کیا ہوا میں ہٹا رہا ہوں نا فوٹو روہیت نے کہا نہیں مجھے تم پر یقین نہیں تم نے جیا کی اور بھی فوٹو رکھی ہوئی یہ فون میں مجھے تمہارا فون چیک کرنا ہے بس ایک ہی فوٹو تھی اور وہ بھی اب میں ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں نہیں مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے تم مجھے فون دو میں چیک کروں گا اور لو یار چیک کر لو روہیت کے اندر ابھی اتنی شکتی نہیں تھی کہ وہ وکرانت کے ڈرامے جھیل سکے اس نے جھنجلاتے ہوئے واپس سے وکرانت کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا وکرانت ہاتھ میں فون لے کر سب کچھ چیک کرنے لگ گیا اس کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا وہ روہیت کے فون سے ایک کیس سے جڑی کوئی امپورٹنٹ انفرمیشن نکالنے کی کوشش کر رہا سر پلیز آپ لوگ باہر چلیے ایک بار پھر سے گارڈز نے ان دونوں سے ریکویسٹ کی اس بار اس نے روہیت اور وکرانت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دونوں کو باہر کی طرف کھینچنے لگا کبھی وکرانت نے زور سے دھاڑتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا ہٹ وکرانت بم کا بہانہ بنا کر روہیت کا فون لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی اس نے روہیت کے فون میں اس لڑکی کی فوٹو دیکھی وہ سن رہ گیا یہ کافی پرانی فوٹو تھی لگ بھگ اسی کے دشک کی فوٹو تھی اسے موبائل کے کیمرے سے نہیں کھینچا گیا تھا بلکہ کسی فوٹو میں اسے کھینچ کر رکھا گیا تھا کافی پرانی ہونے کی وجہ سے یہ فوٹو ہلکی پیلی پڑ چکی تھی فوٹو میں ایک عورت کھڑی تھی جس کے بال تھوڑے کرلی سے اور کافی چھوٹے تھے بال لگ بھگ بوائے کٹ ہی تھے جیسے ہی وکرانت کی نظر اس فوٹو پر پڑی اسے یہ کافی جانی پہچانی سی فوٹو لگی دراصل اس فوٹو میں جس عورت کی فوٹو تھی وہ بلکل غائب ہوئے بچے نتین خربندہ جیسے لگ رہی تھی اس لئے وکرانت کو لگا اور ناک تھی ٹھیک ویسے ہی اس فوٹو والی عورت کی تھی اسی لئے وکرانت روہت کے فون میں سے یہ فوٹو دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا تھا وکرانت سوچ میں پڑ گیا کہ آخر روہت کا نتین خربندہ سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے یہ اس کی ماں کی فوٹو اپنے فون میں لے کر کیوں گھوم رہا ہے اسی لئے وکرانت نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہی نتین کا کالر پکڑ لیا اور پھر اسے آنکھ دکھاتے ہوئے بولا یہ یہ عورت کون ہے جلدی بتاؤ تمہیں یہ فوٹو کہاں سے ملی جواب دو ارے 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 رکھیں سینئر گارڈز نے بکرانت کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچنے کی کوشش شروع کر دی آپ ہمارے سر سے اس طرح سے پیش نہیں آ سکتے چپ کرو ہٹو یہاں سے بکرانت نے گارڈز کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا روہت جلدی بتاؤ یہ عورت کون ہے ورنہ آج یہیں تمہارا کھیل ختم اس بم کے ساتھ تم بھی ختم اخو روہت کافی پریشان ہو گیا تھا بکرانت کے بہیویر سے وہ بہت پینک ہو چکا تھا یہ یہ میری ماں کی فوٹو ہے اب کیا ہمیں اپنی ماں کی فوٹو بھی اپنے فون میں نہیں رکھ سکتا کیا کیا بکرانت بلکل شاکٹ رہ گیا آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا یہ عورت روہت کی ماں کیسے ہو سکتی ہے اس کی تو شکل بلکل نتن خربندہ سے ملتی ہے نتن کی جو فوٹو وکرانت کے پاس تھی وہ اس کے بچپن کی فوٹو تھی اور یہ فوٹو بلکل نتن کی ماں جیسی لگ رہی تھی وکرانت بلکل چکرا اٹھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اگر سچ میں یہ عورت روہت کی ماں یعنی کہ رماکانت اگروال کی پتنی ہے تو پھر نتن خربندہ کی شکل اس عورت سے کیوں مل رہی ہے کہیں نتن خربندہ روہت کا سگا بھائی تو نہیں ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا رماکانت کی پتنی کی ڈیتھ تو شادی کے ایک دو سال بعد ہی ہو گئی تھی اور ریکارڈ کے انسار تو اس کی صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ روہتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا نام نتن خربندہ ہے اور رماکانت اگروال ہے تو پھر بھلا کیسے یہ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں وکرانت بلکل کنفیوز ہو چکا تھا ہاں میری ماں ہے یہ روہت نے تھوڑی تیز آواز میں کہا اب ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں یہاں میں اب نہیں کھڑے رہ سکتا چلو باہر نکلو یہاں سے ورنہ یہ بم کبھی بھی پھڑ سکتا ہے ہاں صحیح بات یہ بم کبھی بھی پھڑ سکتا ہے اور یہ روہت سر کی ماں ہی ہے سینئر سیکیورٹی گارڈ نے بھی روہت کی بات سے سہمتی جتا دی ایک منٹ یار رکو تو سہی وکرانت کے دماغ میں ابھی بھی کچھ چل رہا تھا اس نے سوچا کہ آخر روہت کی ماں کی شکل نتین خربندہ کے چہرے سے کیوں مل رہی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی اتنا سوچتے ہوئے وکرانت نے اپنی جیب سے فون نکال کر اس میں پڑی نتین خربندہ کی فوٹو نکال کر روہت کے آگے رکھ دیا اسے اس بچے کو پہچانتے ہو تم روہت نے پہلے وہاں ریسپشن ہال میں پڑے بم والے بیک کو دیکھا اور پھر وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ یہ اس کا نام تو نتین خربندہ ہے نا یہ وہی بچہ ہے نا جس کی سال 1994 میں کیڈنائپنگ ہوئی تھی اور یہ شاید ابھی تک زندہ ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلایا نا ہاں وکرانت نے اپنا سر پکڑ لیا اسے لگا کہ کہیں اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی لیکن دھیان سے دیکھو اس بچے کی شکل تمہاری ماں سے نہیں مل رہی دیکھو دھیان سے اور دیکھو اس کی آنکھ اور ناکھ دونوں تمہاری ماں جیسی ہی ہیں وکرانت نے روہت کی آنکھوں کے آگے دونوں فوٹو کو کرتے ہوئے کا ارے تو میں کیا کروں دنیا میں بہت لوگوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اور ویسے بھی دھیان سے دیکھو اس کی شکل میری ماں سے کہاں مل رہی ہے دیکھو تم بھی دیکھو روہیت نے دونوں فوٹو اپنی بغل میں کھڑے سیکرورٹی گارڈ کو دکھاتے ہوئے کہا اس میں دیکھو میری ماں کے دہنے گال پر ایک تل ہے اور ان کی آنکھ دیکھو وہ بھی اس بچے سے بلکل الگ ہے صاحب پتہ نہیں میں نے چشمہ نہیں لگایا تو مجھے کلیر دکھنے ہی رہا ہے سیکرورٹی گارڈ نے اتر دیا وکانت نے پھر سے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھا تب جا کر اسے احساس ہوا کہ شاید وہ غلط کہہ رہا ہے سچ میں یہ دونوں فوٹو آپس میں نہیں مل رہی ہیں دھیان سے دیکھنے پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس بچے کی شکل روہیت کی ماں سے سچ میں نہیں مل رہی تھی وکانت ٹینشن کے مارے پسینے میں ڈوب چکا تھا اسے لگا شاید وہ اس کڈنیپی کیس میں اتنی تلیندہ سے کام کر رہا ہے کہ اس کا سینس صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے روہیت دوارہ سب کچھ کلیر کیے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر تو وہ دونوں فوٹو لے کر کھڑا رہا اور آپس میں ملانے کی کوشش کرتا رہا وکانت ابھی دونوں فوٹو میچ کرا ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کا فون بچ پڑا یہ ایس ایس کوئی روہیت کا فون تھا وکانت کہاں ہو تم کام ہو گیا اتنا کہا کر روہیت نے فون رکھ دیا دراصل روہیت نے وکانت کو فون کر کے یہاں سے نکلنے کا سگنل دیا تھا اب وکانت کے پاس روہیت کا فون رکھنے کا کوئی خاص کارن نہیں تھا تو اس نے روہیت کو فون واپس کرتے ہوئے کہا یہ لو اپنا فون اور جیا کی ساری فوٹوز ڈیلیٹ کر دو ورنہ بہت برا ہوگا اب وکانت یہاں سے نکلنے کا بہانہ ڈھوننے لگا اس نے سینئر سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جلدی جاؤ اور ایلیویٹر کو خالی کرواؤ بم ایکسپرٹس بس پہنچنے ہی والے ہیں سیکیورٹی گارڈ بھی کنفیوز ہو گیا وہ وہیں چپ چاپ کھڑا رہا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وکرانت کیا کہنا چاہ رہا ہے تب ہی وکرانت نے جان بوجھ کر اپنے فون کی رنگ بجا دی اور پھر فون کو کان سے لگا کر بات کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا ہاں ہیلو کیا ٹیرسٹ کو پکڑ لیا اچھا کہاں پکڑا گیا کیسے کیا بم نہیں ہے فیک ہے اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر میں کرتا ہوں فون رکھنے کے بعد وکرانت نے روہید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس بیگ میں بم نہیں ہے پولیس نے ٹیرسٹ کو پکڑ لیا اور انہوں نے بتایا کہ اس بیگ میں بم نہیں ہے یہ فیک ہے کیا فیک بم روہید نے چونکتے ہوئے کہا نہیں سیکرورٹی گارڈ نے وکرانت کی بات سے اسیہمتی جاتاتے ہوئے کہا پولیس ایسے کام کرتی ہے کیا کیا گارنٹی ہے کہ بم بیگ میں بم نہیں ہے اگر بم ہوا تو اور ٹیرس جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں بم ایکسپرٹ کو بلا لینا چاہیے اوہو کیا بکواس کر رہے اب وکرانت کو سیکرورٹی گارڈ کی بات سن کر غصہ آ رہا تھا لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا سو وہ بیگ کی طرف بڑھنے لگا ہے ہے رکو وہ پھٹ سکتا ہے سینئر سیکرورٹی گارڈ نے گھبراتے ہوئے کہا وہ کسی بھی حالت میں وکرانت کو اس بیگ کے پاس نہیں جانے دینا چاہتا تھا وکرانت نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور ترنتی جا کر بیگ کو کھول دیا بیگ کو کھول کر وہ اس کے بھیتر رکھے چھوڑ چھوڑے کاغذر کی ٹکڑوں کو باہر نکالنے لگا وکرانت نڈر ہو کر بیگ خالی کر رہا تھا لیکن سیکرورٹی گارڈ اور روحی دونوں ہی بلکل بہبیت ہو کر اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ گارڈ نے خود کے ساتھ روحی دونوں کو بھی زمین پر لٹا دیا تھا تاکہ وہ خود کو بم کے دھماکے سے سرکشت کر سکے ہی بھگوان کتنا کاغذ بھر دیا ہے انہوں نے وکرانت ابھی بھی بیگ میں سے کاغذ نکال نکال کر باہر پھینکے جا رہا تھا کیونکہ وکرانت کو اپنی ایکٹنگ پوری کرنی تھی اس لئے اس نے پہلے بیگ میں سے سارے کاغذ نکال کر باہر پھینکے اور پھر بیگ کو اوپر نیچے کر کے سندھے کی نظر سے دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا اس کے بعد اس نے بیگ کو لے جا کر اپنی گاڑی میں رکھ دیا مانو اب وہ اس بیگ کا فورنسک ٹیسٹ کروائے گا ویسے سچ کہیں تو اس وقت وکرانت روحی سے ہزاروں سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ روحی سے اشوک اور کرن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن یہ دونوں اس کے باپ رمکانت اگروال کے اچھے دوست تھے تو ہو سکتا ہے کہ روحی سے کچھ ایسی باتیں بھی پتا لگ سکیں جس سے کہ وکرانت کو کیس میں مدد مل جائے لیکن اب روحی کو یہ بات اچھے سے پتا لگ چکی ہے کہ وکرانت 1994 کے کڈنیپنگ کیس پر کام کر رہا ہے ایسے میں اگر وکرانت اس سے کچھ بھی سوال جواب کرتا ہے تو روحی کو اس پر اور شک ہو سکتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ رمکانت اگروال سے بھی اس بارے میں کچھ کہہ دے پھر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی یہی سوچ کر وکرانت نے روحی سے ابھی کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا لیکن اس نے روحی کا فون نمبر ضرور لے لیا تھا اور ساتھ ہی روحی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے پوچھتاش کے لیے پولیس ٹیشن بلائے جا سکتا ہے روحی سے یہ سب کہنے کے بعد وکرانت فیک بم والا بیگ اپنی گاڑے میں بھر کے وہاں سے نکل آیا اب تک وکرانت کو کافی بھوک لگ چکی تھی وہ راستے میں ہی گاڑی کھڑی کر کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانے لگ گیا تب ہی اس کے پاس سس پی رونیت کا دوبارہ سے فون آیا اور نے وکرانت کے کام کی تاریف کرتے ہوئے بتایا کہ جس کام کے لیے وہ لوگ تنشک ٹیکنالوجی کی بیلڈنگ میں گئے تھے وہ کام ہو چکا ہے رونیت نے آفیس کے بھیتر رکھا سارا ڈیٹا نکال لیا ہے اور اب بس اسے اس ڈیٹا کو ڈیکوڈ کر کے ساری انفرمیشن نکال لیا ہے رونیت وکرانت دورہ کیے گئے بمبالے پرینک کو سن کر خوب ہزا ساتھی اس نے وکرانت کے کام کرنے کے انداز کو بھی خوب سر آیا اس کے ساتھی رونیت نے وکرانت کو بتایا کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کے لیے اسے ریوارڈ ضرور دیا جائے گا اسی خوشی میں وکرانت نے ترنت ہی اپنے غرے سرطاز کو فون کر کے اسے بھی ریسٹورنٹ میں بلا لیا سرطاز اور اس کے تین انہیں دوستوں کو ریسٹورنٹ میں بلا کر وکرانت نے انہیں جم کر کھلایا پلایا اس کے بدلے میں وہ لوگ وکرانت کے اور وفادار ہو گئے بلانٹ سرطاز نے تو وکرانت سے صاف کہہ دیا صاحب یہ تو کچھ کام نہیں تھا آپ کو جب بھی جہاں بھی ضرورت ہو ہمیں بس اطلاع کر دیجئے ہم آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں وکرانت واپس سے پولیس ٹیشن پہنچا اب تک یہاں سب لوگ کام میں جھٹے ہوئے تھے کیونکہ اس پولیس برانچ کے آفیسر ٹیم اے اور ٹیم بی میں بٹے ہوئے تھے اس لیے نینہ دیو اور امید سمیت اپنے سبھی ٹیم میمبر کو ٹیم بی کے آفیس میں لے جا کر کام کر رہی تھی جب وکرانت واپس ٹیم اے کے آفیس میں پہنچا تو اسے یہاں کا ماحول تھوڑا عجیب لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کے سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور سب اس سے کچھ چھپا رہے ہوں سب سے عجیب بہبار تو ٹیم لیڈر چیتن کا تھا جب وکرانت نے چیتن کے قریب جا کر اسے گوڈ آفٹرنون کہا تب بھی چیتن نے کچھ خاص رییکشن نہیں دیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وکرانت سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنے ہی پا رہا تھا وکرانت بھی منموجی آدمی ہے وہ بھلا کیوں پوچھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے اس وقت آفٹرنون میں جتن اور راگب بھی نہیں دیکھ رہے تھے سو وکرانت سب سے پہلے سنیدھی کے پاس پہنچا سنیدھی بھی وکرانت کو الگ نظروں سے دیکھ رہی تھی مانو وہ بھی کچھ وکرانت کو بتانا چاہتی ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہی ہے وکرانت نے پھر بھی اس طرف دھیان نہیں دیا اس نے سنیدھی کے پاس پہنچ کر شانتی سے اپنا فون باہر نکالا روحیت کی ماں کی فوٹو سنیدھی کو دکھانے لگ گیا اچھا یہ فوٹو دھیان سے دیکھو اس کی شکل نتین خربندہ سے نہیں مل رہی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نتین کی ماں ہے کیا سنیدھی سنیدھی نے کنفیوز ہوتے ہوئے وکرانت کے ہاتھ سے فون لیا اور فوٹو کو نیہار کر دیکھنے لگی ایک نظر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں آپ دھیان سے دیکھیں اس کی آنکھ ہیں اس کے ہونٹ سب الگ ہیں ہاں بال تھوڑے سیم لگ رہے ہیں دونوں کے بال تھوڑے کرلی سے ہے نا اس لئے لگ رہا ہے کہ یہ نتین کی ہی ماں ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا اچھا تو کہیں پلاسٹک سرجری تو نہیں وکرانت کچھ کہنے جا رہا تھا لیکن بیچ میں ہی رک گیا کیا سنیدھی نے بلکل سیریس ہوتے ہوئے وکرانت سے پوچھا سر آپ کو یہ فوٹو کہاں سے ملی یہ فوٹو روحیت اگروال کی ماں یعنی کہ رہا کانت اگروال کی وائف کی ہے وکرانت نے جواب دیا کیا سنیدھی نے چونکتے ہوئے کہا رہا کانت کی وائف وہ تو کئی سال پہلے مر چکی ہے نا مر چکی ہے وکرانت نے کہا اچھا وہ کیسے مری تھی بیمار تھی یا کچھ پرابلم تھی اسے کوئی ہارٹ ڈیجیز تھا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی وہیں ہسپیٹل میں ہی اس کی موت ہوئی تھی سب ریکارڈ ہے اور ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کی یہ بیماری اس کے بچے میں بھی آ سکتی ہے اس لئے رہا کانت آج بھی اپنے بیٹے روحیت کے ہارٹ کا روٹین چیک اپ کراتا رہتا ہے سنیدھی نے جواب دیا چلو کوئی نہیں مکرانت نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا اچھا تم تھوڑا یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ کہیں روحیت اگروال کی ماں اور نتن خربندہ کی فیملی کے بیچ کوئی کنیکشن ہے کیا تھوڑا خربندہ فیملی اور اگروال فیملی کے کنیکشن کے بارے میں پتہ لگاؤ اوکے سر سنیدھی پھر سے مونیٹر کی سکرین کی اور دیکھتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی اچھا ہاں سنیدھی وکرانت نے اچانکی سنیدھی کو بلاتے ہوئے کہا یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کیس میں کچھ پروگرس ہوا کیا کچھ پتہ چلا کچھ ہوا کیا میں آفیس میں جب سے گھسا ہوں تب سے سب لوگ مجھے عجیب طریقے سے گھور رہے ہیں سنیدھی آواک ہو کر وکرانت کی طرف دیکھنے لگی پھر اس نے آفیس میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی جب اس نے دیکھا کہ اس وقت آس پاس چیتن نہیں ہے اور باقی میمبرز بھی اپنے کام میں مشغول ہیں تب اس نے بلکل دھیمی آواز میں فس پساتے ہوئے وکرانت سے کہا رے سر آج صبح میٹنگ میں بڑا باوال ہوا کیوں کیوں باوال کیوں وکرانت نے چونکتے ہوئے پوچھا وہ سکتہ وش اس کی آواز تھوڑی تیز نکل گئی سنیدھی نے ترنت ہی اپنے ہوتوں پر انگلی لگتے ہوئے وکرانت کو دیرے دیرے بولنے کا اشارہ کیا شش آرام سے بولیے ہاں کیا ہوا بتاؤگی نینہ اور پشکر کے بیچ کچھ بحث ہوئی ہے کیا سنیدھی کے چہرے اور گھبرات کے بھاو صاف طور پر دیکھے جا سکتے تھے اس نے پھر سے چاروں طرف دھیان سے دیکھنے کے بعد کہا سر یہ جو نئی ٹیم لیڈر آئی ہے نا نینہ یہ بہت اکھڑ ہے یہ سن کر وکرانت کو تھوڑی خوشی ہوئی کیونکہ اسے آج پوری امید تھی کہ نینہ نے پشکر یا چیتر میں سے کسی ایک کو سبق ضرور سکھایا ہوگا اور وکرانت تو منی من یہی چاہتا تھا اس کی تو خواہش یہی تھی کہ نینہ ایک دل پشکر کو اپنا غصے کا شکار بڑھائے اسی ات سکتہ میں وکرانت نے سنیدھی سے پھر سوال کیا 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 نینہ نے آج پشکر اور چیتر ٹھیک تو ہے نا اے سر آسوہے کیا ہوا کہ پشکر سر کو ہماری کیس پروگرس کے بارے میں پتا چل گیا پھر وہ میٹنگ میں ہی سب کے اوپر چلانے لگے کہ انہیں کیس کے پروگرس کے بارے میں کچھ انفارم کیوں نہیں کیا گیا وہ سب کے اوپر چلا رہے تھے تو ہی اچانک سے نینہ بیچ میں کھڑی ہو کر بولنے لگی اس نے پشکر سر سے کہہ دیا کہ سب لوگوں نے آپ کی وجہ سے انہیں کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سنیدھی کا چہرہ اب تک غصے سے لال ہو چکا تھا اس نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ نینہ نے پشکر سر سے کہہ دیا کہ آپ نے سب کو بنا کیا تھا کہ کوئی بھی کیس کی ریپورٹ سینئر تک نہیں پہنچائے گا اور ان میں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے سب کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی سینئر تک کیس کی انفرمیشن دیتا ہے تو اسے آپ پیٹیں گے یہ سنکر وکرانت شوکڈ رہ گیا اس کے چہرے کا رم اڑ گیا نینہ اتنی اوچھی حرکت کر سکتی ہے ایسا وکرانت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا سوچو سر کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کیا سنیدھی کو بھی نینہ کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا آپ نے اس کی اتنی مدد کی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہے پھر بھی اس نے آپ کا نام خراب کرنے میں ذرا سی بھی شرم نہیں دکھائے جبکہ میں نے راگھب نے اور جتن نے مل کر بات کو گھومانے کی بھی کوشش کی تاکہ آپ کا نام نہ آئے لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر اپنی بات سب کے سامنے رکھ دی اور آپ ٹیل ہیڈ پشکر کو تو جانتے ہیں وہ اب جلد ہی بیورو چیف کے پاس آپ کی کمپرینٹ کرنے والے ہیں سنیدھی کو لگا تھا کہ اتنا کچھ سننے کے بعد تو وکرانت غصہ سے پاگل ہو جائے گا جب وہ صرف کافی مانگنے پر پشکر کے موں پر کافی کا کپ پھینک سکتا ہے تو پھر تو اب ایسی حرکت کرنے پر وکرانت نینہ کی جان لینے پر اتار ہو جائے گا اب تو نینہ کا کھیل ختم لیکن سنیدھی ایک بار پھر سوئے غلط سوچ رہی تھی لگ بھر پانچ سات منٹ تک شاکڈ ہو کر کھڑے رہنے کے بعد وکرانت کے چہرے پر اچانک سے مسکان چھا گئی واہ نینہ واہ وکرانت اچانک سے حسن لگا کمال کر دیا نینہ کمال کر دیا میں تو تمہارا فین ہو گیا سر آپ کو کچھ سمج نہیں آ رہا ہے سنیدھی سندر رہ گئی سر آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے آپ شانت کیسے بیٹھے یہ سب آپ کیسے جیل سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وکرانت نے ہستے ہوئے کہا اچھا میں بہت تھک گیا ہوں تھوڑا آرام کرنا جانا ہوں تم کام کرتی رو اگر کچھ انفرمیشن ملتی ہے تو مجھے ترنت بتاؤ اتنا کہا کر وکرانت اپنے کیون میں چلا گیا اور وہاں ڈیسک پر سر رکھ کر سونے لگا اس کے چہرے سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ان سب باتوں سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن واسکتہ کچھ اور ہی ہے بے شک اس وقت وکرانت کو بہت زیادہ غصہ رہا تھا وکرانت نے ایک بار کیلئے تو نینہ سے بڑھنے کا من بھی بنا لیا تھا لیکن پھر اس کے دماغ میں کچھ وچار آیا اور اس نے نینہ سے بڑھنے کا پلان سکپ کر دیا وکرانت نے اپنی ورطمان ستھیتی پر تھوڑا غور کیا اس وقت وہ خود ٹیم ریڈر پشکر سے بڑھ کر بیٹھا ہوا ہے اب ایسے میں وہ نینہ سے بھی پنگال نہیں لینا چاہتا تھا وکرانت فالتو میں اپنی مصیبت نہیں بڑھانا چاہتا تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ پشکر یا چیتن سے بھڑھنا تو اس کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا لیکن نینہ تو اس سے بھی بڑی سرفری تھی اور نینہ کا بیکگراؤنڈ بھی کافی سٹرونگ تھا اس لئے وکرانت نے اس وقت نینہ کو افینڈ نہ کرنا ہی بہتر سمجھا اب جب سے نینہ ڈی اے نگر پرانچ میں آئی ہے تب سے یہاں کا محول کافی سنسٹیو ہو گیا ہے ایک طرف جہاں چیتن اور پشکر اپنی کرسی بھی بچانا چاہتے تھے وہیں دوسری طرف انہیں یہ بھی کسی قیمت پر نہیں برداشت تھا کہ نینہ اور وکرانت آپس میں مل کر ان کے لئے مصیبت کھڑی کریں اصل معنی میں وہ یہی چاہتے تھے کہ نینہ اور وکرانت کی بیچ درار بنی رہے اور وہ دونوں آپس میں لڑتے بھڑتے ہی رہیں اس بیچ انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مجھے سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر نینہ اور وکرانت کے چوہ بلی کا کھیل دیکھتے رہیں گے نینہ بھی کم چلاک نہیں تھی وہ یہ بات اچھے سے سمجھتی تھی کہ ابھی وہ اس برانچ میں نئی آئی ہے تو وہ کسی بھی حالت میں پشکر اور چیتن سے پنگا نہیں لے سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان دونوں سے بھڑنے کی ہمت نہیں رکھتی دراصل وہ ایسا کچھ کر کے اپنی مصیبت نہیں بڑھانا چاہتی ہے اس لئے ایسا کر رہی ہے ابھی اگر وہ ان لوگوں کے ورد جا کر کچھ کرتی ہے تو اس کی ہی ریپوٹیشن خراب ہوگی تو نینہ نے سوچا کہ کیوں نہ وکرانت کو بلی کا بکرا بنا دیا جائے یہ بات وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ وکرانت سے تو آسانی سے بھڑھ سکتی ہے لیکن کسی سینئر آفیسر سے بھڑھنا اس کے لئے اس وقت ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وکرانت نینہ کے ورد کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے سبق سکھانا نینہ کے لئے بہت بڑی بات نہیں ہے وہ چھٹکے بجاتے ہوئے وکرانت کا یہاں سے ٹرانسفر کروا سکتی ہے نینہ تو چاہتی بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے وکرانت اس سے علجنے کے لئے آئے پھر وہ اس کو سبق سکھائے گی اسی لئے اس نے آج میٹنگ میں سارا الزام وکرانت کے اوپر ہی لگا دیا ادھر اب وکرانت بھی جوش کے بجائے ہوش سے کام لے رہا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس وقت نینہ سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے اسی لئے وہ چپچا بیٹھا ہوا ہے حالانکہ اس بیچ وکرانت نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کافی سینئر آفیسرز تک کا سپورٹ پا لیا ہے لیکن پھر بھی ابھی وہ نینہ سے لڑائی کرنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے وکرانت نے اس وقت سوچ لیا ہے کہ جو بھی ابھی نینہ چاہتی ہے وہ مجھے نہیں کرنا ہے بس اگر نینہ مجھے جان بوجھ کر چھیڑ رہی ہے تو میں بھی اب شانتی رہوں گا کوئی ریاکشن نہیں دوں گا جتنا وہ مجھ سے روڑ ہوگی میں اتنی ہی نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آوں گا دیکھتا ہوں نینہ مجھے کب تک اکساتی رہتی ہے اسی سوچ کے ساتھ وکرانت نے اپنے ڈیسک پر سر لگ کر اپنی آنکھیں موند لی پھر اپنے دماغ میں باتیں کرنے لگ گیا نینہ 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 مس نینہ گریوال تم جتنا مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہو پہنچاؤ میں ابھی کچھ نہیں بولوں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کبھی کچھ نہیں بولوں گا آج وکرانت سخسینہ خود سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر میں نے تم سے ایک ایک زخم کا حساب نہ لیا تو میرا نام بدل دینا وکرانت بھلے ہی ڈیسک پر سر رکھ کر سو رہا تھا لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں یہ کیڈنیپنگ کیسی چل رہا تھا خاص طور پر اس کا دماغ رمہ کانت اگروال کی پتنی کی فوٹو پر لگا ہوا تھا وکرانت اسی سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا یہ کیسے سمباب ہے کہ رمہ کانت اگروال کی پتنی کی شکل غائب ہوئے بچے نکل کھر بندہ سے بلکل مل رہی ہے یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا کیا پتہ اگر کچھ چھانبین کی جائے تو کچھ نکل کر سامنے آئے آج تیسرا دن تھا جب وکرانت کو ادرش شکتی دوارہ پہاڑ شبد کوڑ ورڈ کے طور پر دیا گیا تھا یہ فوٹو ملنا کوئی اتفاق نہیں ہے اچانک سے ہی اس کیڈنیپنگ کیس میں رمہ کانت کا نام جڑا ہے اور پھر اس کی وائف کی فوٹو غائب ہوئے بچے کے شکل سے مل رہی ہے بھلا اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے لیکن نتین خربندہ کا نام کانت اگر وال کی پتنی سے کیا ریلیشن ہو سکتا ہے وکرانت سے اس میں پڑا ہوا تھا اس فوٹو والی گھٹنا کے ساتھ ہی وکرانت کا دماغ کرن ملہان کی موت پر بھی لگا ہوا تھا کیا سچ میں اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی یا پھر اس کا بھی کسی نے مرڈر کروایا تھا آج دیو کے ساتھ امید بھی کرن کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے منٹل ہسپٹل گیا ہوا تھا ان دونوں نے اپنا پورا دن اس کے بارے میں پتہ لگانے میں نکال دیا تھا لیکن کچھ بھی نکل کر سامنے نہیں آیا تھا یا تک کہ دیو اور امید کو کرن کی موت کی اصلی وجہ بھی نہیں پتا چل پائی تھی ادھر سنیدھی کے ساتھ مل کر راگب پورا دن گجندر تھاکر کا اور رمہ کانت اگر وال کے بیچ کے ریلیشن کے بارے میں پتہ لگانے میں جھٹے رہے لیکن انہیں بھی کچھ انفرمیشن نہیں مل پائی تھی یہاں تک کہ راگب نے اپنا پورا جی جان لگا دیا تھا پھر بھی وہ گجندر اور رمہ کانت کے بارے میں کوئی خاص انفرمیشن نہیں نکال پایا تھا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب نیچرل ہی ہو رہا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر یہ سب چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سیچیوشن دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سوستے سوستے وکرانت کے دماغ میں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمہ کانت اگر وال اشوک اور کرن یہ تینوں اتفاقن آرمی کے ایک ہی بٹالین میں کام کرتے تھے لیکن ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہ رہا ہو یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ رہے ہو اور کیا پتا ان کا اس کیڈنیپنگ کیس سے کوئی لینے دینا نہ ہو پولیس غلط دشاہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہو تو ایسا سوستے سوستے وکرانت کی آنکھ بند سی ہونے لگی اور پھر اسے کب نیند آگی پتائی ہی چلا جب وکرانت کی نیند کھلی تب تک شام کے چھے بچ چکے تھے اور آفیس لگ بھگ خالی ہو چکا تھا سب ہی گھر کے لیے جا چکے تھے آفیس میں وکرانت کے علاوہ صرف سنیدی ہی رکھی ہوئی تھی وکرانت کے اٹھتے ہی وہ اس کے بغل آ کر کھڑی ہوگی اور پھر اس نے وکرانت کو بتایا یہ رما کانت اگروال کی پتنی کا نتن خربندہ سے کہیں سے بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے آخ وکرانت نے بڑی سی جمہائی سی لی اور پھر کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ فوٹو والی بات محض ایک اتفاقی تھا سچ میں رما کانت کی بیوی کا غائب ہوئے بچے نتن خربندہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے پھر سنیدی نے وکرانت کو بتایا کہ نینا نے ٹیم بی کے انویسٹیگیٹرز کو رما کانت کے گھر کے پاس اس کے پڑوسیوں سے پوچھتاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اوہ ایسا ہے وکرانت نے اپنا سی رہلاتے ہوئے کہا وہ منی من سوچنے لگا نینا تمہیں جتنا اڑ رہا ہے اڑ لو دیکھتا ہوں تم کہاں تک جاتی ہو تمہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا نا کہ تم کبھی بھول ہی نہیں پاؤگی وکرانت نے اپنی گھڑی کی اور نظر ڈالی اب جیا کی میریز پارٹی میں جانے کا وقت ہو چلا تھا سو وکرانت فڑا فڑ اٹھ کر اپنا ہاتھ مو دھو کر اپنے کپڑے صحیح کرنے لگ گیا وہ اپنے پلس یونی فارم میں جیا کی شادی میں جا رہا تھا وکرانت جیا کی شادی میں یہی سوچ کر جا رہا تھا کہ وہ وہاں پر سمپل کھانے پینے کا ہی انتظام ہوگا فڑا فڑ کھانا کھا کر وہ واپس سے آفیس آ جائے گا اور اپنے کام میں لگ جائے گا لیکن وکرانت کو آج ادرش شکتی دوارہ پہاڑ کوڑ وڑ دیا گیا تھا کیا پتہ اس شادی میں ہی اسے کیس سے جڑا وہ بڑا کلو مل جائے جیا کی شادی شہر کے سب سے شاندار ہوتل میں سے ایک ہوتل ریجنسی میں ہو رہی تھی یہ ہوتل کافی بڑا تھا ممبئی کے سب سے مہنگے ہوتل میں سے ایک تھا ہوتل کا لون رنگ برنگے جھالروں سے جگ مگا رہا تھا ایک سائیڈ میں کافی تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا جہاں کافی لوگ ڈانس کر رہے تھے ہوتل کا پورا لون مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جیا اس وقت سٹیج پر اپنے ہونے والے پتی کے ساتھ کھڑی تھی لگاتار لوگ سٹیج پر آتے جا رہے تھے اور نب و واحد جوڑے کو گفت دینے کے ساتھ کانگریٹس کرتے ہوئے نکلتے جا رہے تھے جیا نے سرخ لال اور ہلکے گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا گلے میں سونے کا بڑا سہار اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے بھی پہنے ہوئے تھے اس وقت اس کے خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے چہرے کی ڈمپل والی مسکان ہر کسی کا دل چورانے کے لئے کافی تھی جیسے جیا کی نظر خود کی طرف آتے وکرانت کی اور پڑی وہ خوشی سے جھوم اٹھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وکرانت کو اپنے پاس بلا لیا وکرانت کے اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے کہا مجھے تو لگا کہ تم آوگے نہیں کیسے نہ آتا اب تم نے مجھے اپنی شادی پر بلایا تو بھلا میں کیسے نہیں آوں گا اچھا کیا بات ہے ارے یہ تمہارے بال بال کو ہٹوا دیا تم نے جیہا نے وکرانت کی سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے اس نے وکرانت کو اس طرح بنا بالوں کے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وکرانت نے آج سر پر ٹوپی بھی نہیں لگائی تھی سو اس کی نظر بالوں پر پڑ گئی ارے ایکچلی کچھ کرمنلز کو پکڑتے وقت ان سے لڑنا پڑ گیا تقریباً تیس چالیس تھے اور ادھر میں اکیلا سب کو پیٹھتے پیٹھتے میں بھی تھوڑا گھائل ہو گیا سر میں چوڑ لگی تھی اور آٹھ دس ٹاکے لگے تھے اسی چکر میں بال ہٹوانا پڑا اب تو کافی ٹھیک ہو گیا ہے اوہ ارے اوہ اوہ گاڈ تو تم تم ہاؤسپٹل آ گئے ہوتے میں تمہارے ٹاکے لگا دیتی جی ارے تھوڑی چنگتیت ہوتے ہوئے کہا اب پولیس ٹیشن میں فری میں ٹاکے لگتے ہیں اور ہسپٹل آتا تو پیسے لگتے ہیں وکراند زور سے ہستے ہوئے کہا ارے کوئی نہیں میں تمہارا علاج فری میں کر دیتی اگلی بار آ جانا جی ارے ہستے ہوئے کہا مطلب تم چاہتی ہو کہ مجھے چھوٹ لگتی رہے ارے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے جی ارے ہستے ہوئے کہا تم تو ہمیشہ کسی نہ کسی سے بھٹتے ہی رہتے ہو ارے بھائی مجرم پکڑنا ہے تو آرام سے پکڑو منا کس نے کیا ہے لیکن مہار پیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی اب اتنی آسانی سے مجرم پکڑ میں آ جاتے تو کیا بات تھی پھر تو پولیس کی ضرورتی نہیں ہوتی وکراند نے ہستے ہوئے کہا ہم یہ تو صحیح بات ہے جی ارے نے کہا ارے پتا ہے تمہیں اُس دن جب تم نے ریسٹورنٹ میں ان گرنڈوں کی پٹائی کی تھی تب تو میں بہت ڈر گئی تھی اُدھر تمہیں پیٹ رہے تھے اور ادھر میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور وہ جو رونیت تھا وہ مجھے سمجھائے جا رہا تھا میں اُس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی جی ارے نے جور جور سے ہستے ہوئے گا اُس کے ساتھ ہی وکراند بھی جور سے ہسے جا رہا تھا ارے یہ سب تو نورمل ہے اب کیا کریں ہم جب کوئی آسانی سے بات مان جائے تو پھر مارنے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے ہاں اور پتہ ہے جیہا ابھی بھی زور دو سے ہسے جا رہے تھی جب میں وہاں سے واپس لوٹ کر آئی تو میں نے یہ سب بات اپنے فرینڈز تک بتائی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یار میری اس پولیس والے سے سیٹنگ کرا دے پھر تو میں روڑ چلتے ہو گھنڈوں کو روز پیٹتی پھروں گی مکلاند پھر سے ٹھاکہ لگاتے ہوئے ہس پڑھا ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہسی رہے تھے کہ اچانک سے میوزک بجنے کی تیز آواز آنی بند ہو گئی اب پورے لون میں صرف لوگوں کی بات چیت کرنے کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی مکلاند نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے تقریباً دس بارے لوگ اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے ایک تقریباً پتھپل ساٹھ سال کا آدمی سفید رنگ کے سوٹ میں آگے آگے بڑھتا چلا رہا تھا اور اس کے اگل بگل دس بارے آدمی بلیک سوٹ اور کالے چشمے میں چلے آ رہے تھے ساپ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ سوٹ اور کالے چشمے والے آدمی بوڈی گارڈز ہیں وکراند اس پورے گروپ میں صرف ایک ہی آدمی کو پہچان رہا تھا جو کہ اس ادھیر آدمی کے بگل میں چلتا ہوا آ رہا تھا یہ روحی تگروال تھا اور جس حساب سے وہ اس ادھیر آدمی اور دس بارے بوڈی گارڈز کے ساتھ یہاں آ رہا تھا اسے دیکھ کر وکراند نے ترنت اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ روحی تگروال کا باپ اور اگروال کورپریشن کا مالک رمہ کانت اگروال ہے روحیت کو یہاں دیکھ کر جی آئی بھی کافی پریشان ہوگی یہ یہاں کیا کرنے ہے جی آئی ڈر کے مارے وکراند کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوگی وکراند اسے یہاں دیکھ کر چونک اٹھا ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن تیز ہوگی کہیں اسے بھنک تو نہیں لگی کہ میں کڈنیپنگ کیس پر کام کر رہا ہوں اور یہ یہاں پر مجھے سبق سکھانے کے لیے آیا ہے یہ سوچ کر وکراند اپنے گینگسٹر والے افتار میں آ گیا وہ اپنی چھاتی اور چوڑی کر کے کھڑا ہو گیا لیکن وکراند کا اندازہ غلط تھا ربہ کانت سیدھے ہی سٹیج کی اور چڑھ کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جیہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے بولا بیٹا یہی ہے نا وہ لڑکی اب تک یہاں اور سب ہی اسے پہچانس ہو گئے تھے سب کے سب در کے مارے اپنی جگہ پر مورتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے کسی کے بھی تر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رمہ کانت اگروال کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت دکھا سکے ڈیڈ پلیس آپ اس میں مت پڑیئے میں مینیز کرلوں گا روح اتنے جواب دیا ارے کیسے نہ پڑو بیٹا تم نے دو لاکھ روپے گما دیئے اس لڑکی کے پیچھے اور یہ پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے ایسے تو تم اگروال خاندان کی نا کٹوا دوگے بیٹا اتنا کہنے کے بعد رمہ کانت نے جیا کی اور نظر ڈالتے ہوئے کہا ہم تمہاری پسند بہت اچھی ہے یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بننے کے لئے بالکل پا فیکٹ ہے چلو بیٹا میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا رہا ہوں پھر نما کانت نے بکنانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھو بچے میں کسی کا ٹائم ویس نہیں کرنا چاہتا تم بس اپنا پرائز بولو اور پیسے لے کر یہاں سے جاؤ یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی بکنانت یہ سن کر شوکڈ رہ گیا دراصل روحیت کے ساتھ ہی اس کے باپ رماکانت اگروال کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وکرانت ہی جیا کا بائی فرنڈ ہے پہلے جب وکرانت ہسپیٹل میں روحیت سے پہلی بار ملا تھا تب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور پھر آج صبح تنشک ٹیکنولوجی کے آفیس میں جس حق سے وکرانت نے روحیت کے فون سے جیا کی فوٹو ڈیلیٹ کروائی تھی اس سے تو اور زیادہ پکا ہو گیا اب ابھی جیا جس طرح سے وکرانت کے بگل میں کھڑی تھی اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں کپل ہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ وکرانت کو یہ جان کر حیرانی ہو رہی تھی کہ رماکانت اگروال یہاں اپنے بیٹے کے لیے دلہن لینے آیا کمال ہے دیکھو بچے مجھے پتا ہے کہ تمہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس وقت تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے نا اب تم چپ چاپ سے پیسے لو اور یہاں سے نکل لو ورنہ بعد میں نہ تو تمہیں پیسے ملیں گے اور نہ تمہاری گرل فرینڈ تو بچے جلدی کرو میرا ٹائم بیس مت کرو رماکانت نے بڑے کول انداز میں وکرانت کو دھمکاتے ہوئے کہا میں تیار ہوں وکرانت نے سرنڈر کر دیا اور پھر رماکانت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جب خود رماکانت سر یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو میں بھلا کیسے نہیں مانوں گا یہ پیسے بس آج رات اس ہوتل پر ہوئے خرچے کے لئے زیادہ نہیں ہے سر کیا کہتے ہو کیا رماکانت چونک اٹھا ادھر روہید بھی کنفیوز ہو کر کھڑا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم جیہا گستے میں تیزی سے چلا پڑے وکرانت جیہا کے چہرے کا رنگ پوری طرح سے اڑا ہوا تھا اس نے زور سے چلاتے ہوئے کہا لیکن وکرانت نے اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا رماکانت صاحب آپ مزاک تو نہیں کر رہے ہیں نا اتنے پیسے ہیں نا آپ کے پاس کہ ابھی بس ایسا ہی کہہ رہے تھے کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو وکرانت نے رماکانت کو پیسے جل سے جل دینے کے لئے اکساتے ہوئے کہا رماکانت نے وکرانت کی طرف نیچے درشتی سے دیکھتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور پھر اس کے ایک بوڈی گارڈ نے چک بکلا کر رماکانت اگروال کے ہاتھ پر رکھ دیا دیکھ رہو بیٹا یہ دنیا کتنی غرام کھو رہے یہاں سب کچھ پیسے سے ہی بکتا ہے اب سیکھ لو تمہیں کچھ بھی چاہیے تو بس پیسہ لے کر آؤ پھر تم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو رماکانت نے اپنے بیٹے روحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں کوئی سامان ہوں کیا جو مجھے بیچا جا رہا ہے جیانا غصہ میں تم تم آتے ہوئے کا اے اب کیا کروگی بچے رماکانت نے جواب دیا جس سے تم اتنا پیار کرتی تھی وہی تمہارے قیمت لے کر جا رہا ہے لیکن تم بلکل چنتہ مت کرو اب تم اگروال خاندان کی بہو بننے جا رہی ہو رماکانت اگروال کی بہو اب تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور اس کے جیسے لڑکے تو تمہارے نوکر بن کر رہیں گے وہاں موجود لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے تو جیہا کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی اور اب وہ رماکانت اگروال کی بہو بننے جا رہی ہے یہ سب چل کیا رہا ہے اتنا کہنے کے بعد رماکانت چیک پر سائن کرنے لگ گیا تب ہی بکنانت نے دیکھا کہ رماکانت کے پیچھے کی طرف سے شادی والے سوٹ میں ریا کا اصلی بوائی فرنڈ آرین جھونتا ہوا چلا رہا تھا اسے دیکھتے ہی بکنانت کے ہوش اڑ گئے اسے لگا کہ اگر یہ یہاں آ گیا تو اب تو سارا کل چوپڑ ہو جائے گا رماکانت اس کے نام اور چیک سائن کرنے جا رہا تھا لیکن اگر اسے پتہ لگ گیا کہ جیہاں مستے نہیں بلکہ آرین شرما سے شادی کرنے جا رہی ہے تب تو ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ نکل جائے گا اسی لئے بکنانت نے تلنتی رماکانت کا دھیان خود کی طرف کھیشتے ہوئے کہا ارے آپ نے ابھی تک سائن نہیں کیا جلدی کیجئے نا جلدی سائن کیجئے رماکانت فٹا فٹ پین چلاتے ہوئے سائن کرنے لگ گیا اب اسے چیک پر اپنا نام لکھا ہی تھا کہ آرین اس کا قریب بہنچ گیا ارے رماکانت سر آپ یہاں میں آرین شرما آرین نے بزنس انڈسٹری کا کافی جانا پہچانا نام ہے اور اسے سب ہی جانتے ہیں آرین کو ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا اس لئے رماکانت کو یہاں پر دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا ادھر آرین کو رماکانت سے بات کرتے دیکھ بکرانت نے اپنا سر پیٹ لیا آرین کے آواز سن کر رماکانت چیک سائن کرنا چھوڑ کر آرین سے ہاتھ ملانے لگ گیا ارے سر آپ ہمارے فنکشن میں آئے مجھے بہت خوش ہوئی تھانکیو سر تھانکیو سو مچ یہ سن کر تو رماکانت کے ہوشی اڑ گئے وہ کنفیز ہو کر آرین کی طرف دیکھنے لگ گیا اور تم کون رماکانت کے باڈی گارڈ نے کڑک آواز میں آرین سے پوچھا اس کے چال ڈھال کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہی سب سے مین باڈی گارڈ ہے میں میرا رم آرین ہے اور میں کپڑوں کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں آرین نے بہت خوش ہوتے ہوئے اپنا انٹرڈکشن دیا رماکانت کے یہاں اس کی شادی میں آنے سے وہ دھنے ہو گیا تھا اپنا انٹرڈکشن دینے کے بعد آرین جیا کے بگل آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے جیا کا ہاتھ پکڑ لیا سر یہ یہ میری ہونے والی بائیف ہے آرین نے جیا کی بھی انٹرڈکشن رماکانت سے کروا دیا اس کے ساتھ ہی آرین نے جیا کے کانوں میں پسپساتے ہوئے کہا جیا تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تم رماکانت اگروال کو بھی ہماری شادی میں انوائٹ کر رہی ہو اور تم اتنے بڑے آدمی کو پرسنلی جانتی ہو جیا خود پوری طرح کنفیز ہو کر کھڑی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے تو رماکانت اسے اپنی بہو بنانے کے لیے بکرانت کو چیک سائن کر کے دے رہا تھا اور پھر جب آرین اتنی خوشی خوشی میرا انٹرڈکشن کروا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ آرین کو کیا اور کیسے سمجھائے ادھر آرین کی بات سن کر رماکانت کے پہنوں تلے زمین کھس گئے وہ آواہ کھو کر ایک نظر جیا کو دیکھتا پھر بکرانت کو گھورتا اور پھر آرین کی طرف دیکھے جا رہا تھا پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہے یہ کیا ہے بیٹا دیکھ رہے ہو اس لڑکی کو کتنوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے تم اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہو نہیں یہ ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ایسے لڑکی کو تو میں اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دوں روہیت کے پاس بھی اب بولنے لائے کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ خود سے یہ سب جان کر کافی حیران تھا وہ چپ چاپ اپنا سر نیچے کر کے کھڑا رہا اب کنفیوز ہونے کی باری آرین کی تھی اب جا کر اسے سمجھ آیا کہ رمہ کانت یہاں پر اس کی شادی اٹرینڈ کرنے نہیں آیا وہ بول پڑا کیا؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا سر؟ رمہ کانت نے جیا کی طرف گھرنا سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے مینجر سے کہا جا کے ہوتل کے مینجر سے بات کرو اور یہاں کا ایونٹ کینسل کرو میں یہ شادی یہاں نہیں ہونے دوں گا رمہ کانت کا یہ اعلان سن کر وہاں موجود سبھی لوگ سندھ رہے گے کسی کو کچھ نہیں سمجھا رہا تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے سب بس حیرانی بھری نظروں سے اسٹیج پر چل رہے ڈرامے کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ پھس بسائے جا رہے تھے اخو یہ سب سن کر اب تک وکرانت کا دماغ خراب ہو چکا تھا کہاں اسے ابھی تھوڑی دیر میں اسی لاکھ روپے ملنے والے تھے کہاں اس آرین نے بیچ میں آ کر سب پلانچ چوپٹ کر دیا اب تو وکرانت یہاں سے جلد سے جلد بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن جب اس نے سنا کہ رمہ کانت شادی روکنے کی بات کر رہا ہے تو پھر بھلا وہ کیسے جا سکتا ہے آخر جیا اس کی دوست ہے اور وکرانت خود ایک پلس والا ہے تو پھر ایسا انیائے کیسے ہونے دے سکتا ہے اس نے رمہ کانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رمہ کانت جی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ پیسے والے ہیں اس لئے ہمیں پریشان کر رہے ہیں بھلا آپ کیسے کسی کی شادی رکوا سکتے ہیں یہ میرا ہوتل ہے اور میرا جو من کہے گا وہ میں کروں گا میں اپنے ہوتل میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا رہی بات تمہاری بکنگ کے پیسوں کی تو وہ میں تمہیں ترنت واپس کر رہا کیا ہوا سر کچھ غلطی ہوگی کیا ہم سے پریش سر مجھے بتائیے کیا ہوا آرن نے آگے آتے ہوئے کہا اور وہ کنفیز لگ رہا تھا رمہ کانت نے اسے پوری طرح سے اگنور کر دیا اور واپس جانے کے لئے مڑ گیا رمہ کانت بکنانت نے اچانک سے چل جاتے ہوئے کہا پھر اس نے بالکل روڈ ہوتے میں بولنا شروع کر دیا تم اگروال کورپریشن کے مالک ہو اور شہر کے اتنے بڑے بزنس مین ہو پھر بھی اتنی گری ہوئی حرکت کر رہے ہو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی سوچو کل اگر نیوز پیپر میں یہ خبر چھپے گی کہ اگروال کورپریشن کے مالک نے ایک شادی میں پہنچ کر اسے نہ صرف روکنے کی کوشش کی بلکہ شادی کی دلہن کو بھی پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی چھی چھی کیا عزت رہ جائے گی تمہاری کیا کہا تم نے ترنتی رمہ کانت مڑ کر وکرانت کی طرف دیکھنے لگیا اس کے ساتھ ہی اس کے باڈی گارڈ بھی مڑ کر وکرانت کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے وہ مانو بس رمہ کانت کے اشارے کے انتظار کر رہے ہوں اور پل بھر میں وہ وکرانت کو زمین پر چت کر دیں گے لیکن رمہ کانت نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے روک دیا تب ہی اس کے نظر وکرانت کے پولیس یونی فارم پر پڑی اوہ تو تم پولیس میں ہو لگ رہا ہے تمہیں اپنی نوکری زیادہ پیاری نہیں ہے تمہارے ڈپائٹمنٹ کے سارے سینئر آفیسر مجھے سلام کرتے ہیں اور تم اس سے اس طرح بات کر رو بچے اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لو رمہ کانت نے وکرانت کو بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا بکواس بند کرو اپنی وکرانت نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر بلکل تنکر کھڑا ہو گیا تمہیں فالتو کی دھمکیاں کسی اور کو جا کے دینا میرے پاس تمہارے پرانے کام کا بھی لے خزوکا ہے بہت جلد تمہیں ریزلٹ ملنے والا ہے ایک بات دھیان میں رکھ لو تم اگر تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو تمہیں کسی بھی حالت میں رمہ کانت کو بچوں کی کڈنیپنگ والی بات یاد دلانے کی کوشش کی تھی وکرانت کو اچانک سے ہی نینہ کی کہی بات یاد آگی اس نے کہا تھا کہ سامنے والا کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ خود ہی سب کچھ سچ بک دے یہاں پر وکرانت یہی ترقیب آزمانے کی کوشش کر رہا تھا کیا بڑا تُو رہے سالم مرنا ہے کہ تجھے اچانک سے ایک بوڈی گارڈ نے وکرانت کی کولر پکڑ کر اسے دھمکانت ہوئے کہا لیکن رمہ کانت نے ترنتی اسے دور ہٹنے کا اشارہ کر دیا وکرانت اپنے چہرے پر شیطان والے مسکان لے کر رمہ کانت کو گھورے جا رہا تھا اب جب تمہیں سوسائیڈ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کیا کر ہی سکتا ہوں اب بس ہمت ہے تو اتنا بتا دے کہ کون سے برانچ سے ہو تم رمہ کانت نے بھی ہستے ہوئے کہا لیکن اس کی اس ہسی کے پیچھے کتنا کرو چھپا ہوا تھا یہ کوئی نہیں بتا سکتا نوٹ کرو نام وکرانت وکرانت سکسینہ انسپیکٹر کرائم برانچ ڈی این نگر ممبئی پلس اچھے سی یاد کر لو تمہارے بہت کام آنے والا ہے کیونکہ میرے پاس تمہارے سارے کالے کارناموں کا ریکارڈ ہے وکرانت نے کہا اس کے آگے اس نے کہا میں 1994 کے کڈ نیپنگ کیس پر بھی کام کر رہا ہوں یہ بات اس نے صرف رمہ کانت کا ایکسپریشن دیکھنے کے لیے کہی تھی تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ واقعے میں رمہ کانت کا اس کیس سے کچھ کنیکشن ہے یا نہیں جیسے ہی وکرانت نے کڈ نیپنگ کیس کا نام لیا رمہ کانت کے چہرے پر کوئی خاص ایکسپریشن دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اس کی آنکھیں ضرور کچھ کہہ رہی تھی بس اب تم ویٹ کرو دیکھو میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں رمہ کانت نے وکرانت کو گھورتے وے کا اور پھر وہ موڑ کر وہاں سی جانے لگا ہاں ہاں کر رہا ہوں تم بھی ویٹ کرو بس اب میں بہت جلد اشوک اور کرن کو انٹیروگٹ کرنے والا ہوں اور پھر میں گجیندر تھاکر کو بھی ڈھونوں گا وکرانت نے ایک اور دعو کھیلا اور اس بار رمہ کانت فس گیا اس کے چہرے کا رم اڑ گیا وہ اپنی جگہ پر تھم گیا اس کے کندے کانپنے لگے وکرانت کو اچھے سے پتا تھا کہ اس کے شبد رمہ کانت کے ہوش اڑانے کے لئے کافی ہے وکرانت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیا سچ میں رمہ کانت اگر وال کا کڈنیپنگ کیس سے کوئی کنیکشن ہے کیا سچ میں اس کی ترقیب کام کر گئی رمہ کانت کے قدم وہی رک گئے وہ مر کر پیچھے وکرانت کی طرف دیکھنے لگ گیا اس نے وکرانت کو اوپر سے لے کر نیچے تک دھیان سے دیکھا اور پھر بول پڑا کیا کہا تم نے وکرانت نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا وہ بس مسکراتے ہوئے رمہ کانت کی طرف دیکھتا رہا مانو وہ خود رمہ کانت کے موں سے سب کچھ سننا چاہ رہا تھا رمہ کانت کچھ پل تک کھڑے ہو کر وکرانت کو دیکھتا رہا لیکن وکرانت چپ چاپ کھڑا رہا دراصل وکرانت اس وقت رمہ کانت کی آنکھوں میں اپنا ادرشے کیمرہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وکرانت اچھے سے جانتا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد رمہ کانت ضرور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لے گا ایسے میں اس کا سامنا کرنے کے لیے وکرانت کو خاص طور پر ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اب چاہے رمہ کانت اس کیڈنیپنگ میں انوالو رہا ہو یا نہ رہا ہو وہ کسی بھی حالت میں وکرانت کو نقصان ضرور پہنچانے کی کوشش کرے گا اس لئے وکرانت کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اپنی سرکشاہ کے لیے ہی وکرانت نے رمہ کانت کی آنکھوں میں اپنا ادرشے کیمرہ فکس کرنے کا پلان بنایا تاکہ اس کی گتی بدھیوں پر نظر رکھ سکے اس لئے وکرانت بڑے دھیان سے رمہ کانت کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کچھ پل تک وکرانت کو گھورتے رہنے کے بعد رمہ کانت نے وکرانت کو نیچی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا بے وکوف سالہ اس کے بعد رمہ کانت وہاں سے مڑ کر چلا گیا اس کے مڑ کر جانے کے بعد ہی وکرانت کو لگا کہ کہیں رمہ کانت پر نظر رکھنے کے لیے یہ انویزیول کیمرہ کم نہ پڑ جائے اسی لئے اس نے رمہ کانت کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کیمرے کے ساتھ ہی ہیڈن مائک بھی لگانے کا پلان بنایا تاکہ وہ رمہ کانت کی باتیں بھی سن سکے لیکن جب تک وکرانت اپنے انویزیول مائک ڈیوائس کو رمہ کانت کے اوپر فکس کرتا تب تک وہ مڑ کر واپس جا چکا تھا وکرانت نے پھر بھی پیچھے سے اس کے شریع پر اپنا مائک لگانے کے لیے پھینکا لیکن تب ہی رمہ کانت کے پیچھے سے ایک عورت گزرنے لگی اتفاقا یہ ادرش شہ مائک اس کے ہی شریع پر جا کر فکس ہو گیا رمہ کانت وہاں سے چلا گیا وکرانت نے دوبارہ سے مائک کو فکس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا دراصل وکرانت کے پاس اس مائک کو دوبارہ سے فکس کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا وکرانت نے اپنا سر پیٹ لیا لیکن تب ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی جس کے اوپر یہ مائک فکس ہوا تھا وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی ہوتھوں پر گاڑھی لال لپسٹک تھی اور اس نے سرخ لال اور کالے رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اب تک رمہ کانت یہاں سے جا چکا تھا تو وکرانت نے ترنت اپنے کیمرے کو چالو کر کے رمہ کانت کی اور نظر رکھنا شروع کیا رمہ کانت اس لون سے باہر نکل کر پہلے ہوتل کے اندر کی طرف جانے لگ گیا راستے میں وہ اپنے باڈی گارڈ سے کچھ بات کر رہا تھا وکرانت اس کی باتیں سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اسے پتا تھا کہ وہ اپنے باڈی گارڈ سے میرے بارے میں ہی ڈیٹیل انفرمیشن نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کے بعد رمہ کانت سیدھے ہی ہوتل کے ٹاپ فلور پر چلا گیا وکرانت کو لگا کہ شاید رمہ کانت سچ میں ہوتل کے میریجر سے بات کر کے اس شادی کو رکوانے جا رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہونے دینا ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا وکرانت نے من ہی من سوچا یا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں اگروال کورپریشن کے مالک رمہ کانت اگروال کیوں آئے ہوئے تھے اچھا وہ وہ کہیں اپنے بیٹے روہیت کے لیے تو نہیں آئے تھے اوہ ہاں یہی بات ہے جیہ ابھی بھی پوری طرح سے اپنے ہوش میں نہیں تھی ابھی بھی وہ پوری طرح سے صدمے میں ہی تھی اس نے آرین کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا ارے جیہ وہ رمہ کانت اگروال اور ان کا بیٹا روہیت اگروال تھا نا تم نے بلائے تھا کیا انہیں تم جانتی ہو انہیں پرسنلی جس عورت کے اوپر وکرانت نے مائک لگایا ہوا تھا وہ جیہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی دیکھو دیکھو بنیتا میرا دماغ اور لیڈی بہت خراب ہے پلیز ابھی کوئی بکواس مت کرو جیہ نے چڑھتے ہوئے اس سے کہا ویسے بھی اس بڑھے نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے ارے تم پریشان مت ہو بیبی اب وہ جا چکا ہے نا تو کیوں پریشان ہو رہی ہو تم اس کے چکن میں اپنا موڑ مت خراب کرو آئرین نے جیہ کو سمجھاتے ہوئے تھا اہاں صحیح بات ہے اب اس عورت نے بھی آئرین کی باتوں سے ہامی بھرتے ہوئے کہ یہ پیسے والے ہوتے ہی ایسے ہیں اپنے پیسوں کی دھونس دکھاتے ہیں جیہ تم پریشان مت ہو اچھا آئرین فٹا فٹ آگے کا کارکرم شروع کرو ویریتا نے کہا اس کی باتیں سن کر ویکرانت نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی جیہ کی دوست ہے یہ جان کر اسے کافی پشتاوہ ہو رہا تھا پالتو میں اس کا ادریش شہمائک برباد ہو گیا تھا ویکرانت کو بہت دکھ ہو رہا تھا ویکرانت نے اس طرف دھیان دینے کے بجائے رمہ کانت پر نظر رکھنا زیادہ ضروری سمجھا اسے پتا تھا کہ رمہ کانت اپنا بدلہ لینے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہوگا ویکرانت نے ترنت اپنا دماغ رمہ کانت کے اوپر لگے ادریش شہ کیمرے کے سامنے آ رہے ادریش شہ کو دیکھنے میں لگایا وہیں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ رمہ کانت ہوتل کے سب سے ٹاپ فلور پر گیا وہاں پر اس کا سویٹ روم تھا جس میں وہ اپنے خاص دو تین باڈی گارڈز کے ساتھ داخل ہوا باقی باڈی گارڈز ہوتل کے کمرے کے گیٹ کے پاس لائن میں کھڑے ہو گئے رمہ کانت اندر جا کر ایک بڑے سے راؤنڈ ٹیبل کے قریب بیٹھ گئے اس کے آس پاس باڈی گارڈ گھیر کر کھڑے ہو گئے اس وقت رمہ کانت کا بیٹا روحیت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا شاید وہ اب یہاں سے جا چکا تھا وہاں پر شہر کے کچھ انڈسٹری ایک دو لیڈر اور ایک فیمس سیلیبریٹی بھی بیٹھا ہوا تھا شاید رمہ کانت یہاں پر کسی خاص میٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا اب جا کر وکرانت کو تسلی ہوئی کہ رمہ کانت صرف جیا کی شادی میں وگھنڈ ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا شاید یہاں وہ کچھ خاص میٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا اور وہ جیا کا فنکشن روکنے کا پلان بھول بھی چکا ہوگا وہاں اپنے دوستوں کے بیچ پہنچنے کے بعد رمہ کانت نے کچھ بات بولی جسے سن کر ہوتل کے بھیتر موجود سبھی لوگ ہاکہ لگا کر ہس پڑے وکرانت کو وہاں کی کوئی بات سنائی تو نہیں دے رہی تھی لیکن ان لوگوں کے چہرے اور ہوتوں کی لپسنگ دیکھ کر یہ سمجھ آ رہا تھا کہ کب کون بول رہا ہے اور کون ہس رہا ہے اس دیر بات کرنے کے بعد ہوتل کا ویٹر ایک ٹرے میں سگار اور وائن لے کر آیا اب تو وکرانت کو شور ہو گیا کہ رمہ کانت یہاں پر خاص میٹنگ کرنے کے لیے ہی آیا ہوا ہے اور وہ ہوتل کے منیجر سے کوئی بات بھی نہیں کرنے والا ہے رمہ کانت کو اس طرح سے حسین مزاک کرتے دیکھ وکرانت کو تھوڑا آشچرے بھی ہوا وہ سوچ میں پڑ گیا یہ رمہ کانت کو اتنی ہسی کیوں سوج رہی ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر تو قطعی نہیں لگ رہا کہ اس نے کبھی کوئی بچوں کی کیڈنیپنگ کی ہوگی اور بچوں کا مرڈر کیا ہوگا یہاں پر وکرانت کو ایک دو ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی ایک یا تو رمہ کانت بہت بڑا کھلا رہی ہے اور اسے کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے تب ہی وہ میرے دوارہ اشوک اور گجندر تھاکر کا نام لینے کے بعد بھی مگر مچ کتنے شانت بیٹھا ہے یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ رمہ کانت کا اس کیڈنیپنگ کیس سے کوئی لینے دینا ہی نہ ہو لیکن کچھ بھی ہو یہ آدمی بہت چالا تھا وکرانت منیمہن سوچنے لگا ابھی تک رمہ کانت کی کوئی بھی ایکٹیویٹی سندگد نہیں لگ رہی تھی سو وکرانت نے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر سے دھیان اٹھا کر کھانا کھانے پر اپنا دھیان لگا دیا کھانا کھاتے کھاتے وہ جیہ سے بات بھی کر رہا تھا جیہ نے وکرانت کو سابدھن کرتے ہوئے رمہ کانت سے بچ کر رہنے کی سلا دی اس نے کہا کہ رمہ کانت بہت خطرناک آدمی ہے اور اس سے پیسے کمانے کے چکر میں تم فالتوں میں مت بھیڑو وکرانت بھی کم باتونی نہیں تھا اس نے جیہ کو الگی کہانی بتا دی ارے میں اس سے پیسے تھوڑی نہ لینے والا تھا میں تو اس کے چیک سائن کرنے کا ویٹ کر رہا تھا بس ایک بار وہ چیک سائن کر دیتا تو پھر میں اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا اور پھر چیک میں ثبوت کے طور پر رکھ لیتا لیکن تب ہی وہ آرین وہاں پہنچ گیا اور سارا گیم خراب ہو گیا اے اینیوے کوئی بات نہیں اوہ ایم ساری وکرانت تم میری مدد کر رہے تھے اور ہماری وجہ سے ہی تمہارا پلان چوپٹ ہو گیا وہ ایکچولی آرین کو کچھ پتا نہیں تھا نا جیہا نے وکرانت کی کہانی کو صحیح مان لیا تھا اور اسے وکرانت کے لئے برا فیل ہو رہا تھا اور پتا ہے میں تو اسی لئے رمکانت سے الٹا سیدھا بول رہا تھا تاکہ وہ مجھ سے چڑ جائے اور اس کا دھیان تم لوگوں پر نہ جائے اب جو بھی دشمنی ہوگی وہ صرف مجھ سے ہوگی تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں وکرانت نے خود کی ویرتا کا بڑھ چڑھ کر بخان کیا ارے چھوڑو تم جا کر اپنی شادی انجوائے کرو یہ رمکانت اور اس کے بیٹے کو مجھ پر چھوڑ دو ان باپ بیٹوں سے میں نپٹ لوں گا وکرانت نے جیہا کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہم بٹ تم اپنا دھیان رکھنا والتوں کے جھگڑے میں مت پڑھنا جیہا نے وکرانت کو سمجھاتے ہوئے کہا ارے کچھ نہیں یہ یہ سب تو میں اس کے جیسے ہزاروں سے روز بھڑتا رہتا ہوں وکرانت نے کہا تب تک ایک ویٹر وائن کا ٹری لے کر ان دونوں کے بغل سے گزر رہا تھا جیہا نے اس میں سے ایک گلاس اٹھا کر وکرانت کے ہاتھ میں پکڑا دیا لو تم انجوائے کرو میں چلتی ہوں ہاں بلکل جاؤ تم ٹینشن مت لو شادی انجوائے کرو وکرانت نے ہاتھ میں ڈرنک پکڑتے ہوئے کہا اس نے ایک دو ڈرنک وائن چڑھا لی اور پھر وہاں سے سیدھے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا ویسے پہلے اس کا پلان پارٹی سے سیدھا آفیس جانے کا تھا لیکن کیونکہ اس نے ایک دو پیکڈ ڈرنک کر لیا تھا تو اب آفیس جانے کی اس میں ہمت نہیں رہ گئی تھی پھر پہنچ کر اس نے گاڑی کو باہر پارک کیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر ٹپچاب بیڈ پر لے دیا پھر اسے اچانک سے رماکانت کا خیال آیا اور وکرانت نے اپنے ادرشے کیمرے کو سٹارٹ کر دیا اب تک رماکانت اپنے دوستوں کے ساتھ ڈینر کر سکا تھا پھانے کے ساتھ ہی اس نے خوب ڈرنک بھی کیا اس نے اپنے خاص مہمانوں کو گھر جانے کیلئے خود کی گاڑی کی بھی ببستہ کر دی تھی ایک کے بعد ایک اس نے سب کو وہاں سے ویدہ کر دیا اب جا کر اصلی گیم شروع ہوا وکرانت نے منہی من سوچا اب وکرانت بڑے دھیان سے رماکانت پر نظر رکھنے لگا رماکانت اب دیکھتا ہوں میں اب تیرا اصلی رنگ سامنے آئے گا